نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پردیم لش شرما سومبار کا دن کسانوں کے لیے بے حد ایم رہا کیا اس دن کسان آندولن کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو کڑی فٹکار بھی لگائی ہے اس ماملے کو لے کر کسان کیا کہنا چاہتے ہیں چلیے آپ کو ایک بار وستار روپ سے اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کیندر سرکار کے نئے کرشی کانونوں کے خلاف کسان آندولن لگاتار کر رہے ہیں 48 دن بیٹھ گئے ہیں آندولن اور کرشی کانون سے جڑے سبی ماملے سپریم کورٹ میں سنوائی اس پہ ہو رہی تھی ایسے میں کسانوں کی پیروی ورشت وکیل پرشانت بھوشن اور دشینت دیو نے کی ہے کیندر اور کسان سنگٹروں کے بیچ اب تک ہوئی 8 راؤنڈ کی بیٹک بے نتیجہ رہی ہے سپریم کورٹ میں ماملے کے آخری سنوائی 17 دسمبر کو ہوئی تھی اور وہیں وکیل دشینت دوے کے مطابق پنجاب کے کسان سنگٹروں کبھی بھی گرتن دروس کی پریٹ کو بازت نہیں کرنا چاہیں گے ہر پریوار سے لوگ سینہ میں ہیں ہم رامنیلا میدان جانے دینا ان کو چاہتے ہیں اس مانگ پر ایٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ کورٹ صاف کرے کہ کن پرابدانوں پر روک لگے گی اس کے بعد چیف جسٹس نے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم علوچنا کو دورانہ نہیں چاہتے لیکن آپ استثیتی کو سمحلے میں آسفل رہے ہیں سنوائی کے دوران ایک یاچگا کرتا کے وکیل پی ایس نرسمہ نے کہا ہے کہ کچھ ہی لوگ بیروت کر رہے ہیں اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ اور کئی لوگوں کو کانون نہیں سہی لگتا ہو لیکن اس کے موجودہ سمسیہ کا حل نہیں ہوگا بہتر ہے کانون پر روک لگے اور سب کمیٹی کے پاس جائے نرسمہ نے کہا ہے کہ سرکار کو تھوڑا سمیں دیں سی جی آئی نے پوچھا اگر ہنسہ ہوئی تو کس کی ذمہ داری ہوگی سالوے نے کہا ہے کہ اگر کانون پر روک لگنی سے شانتی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن آندولن کے دوران وینکوور کے سنگٹن سکھ فور جسٹس کے بینر دکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو آندولن سے باہر کون کرے گا آندولن کو نیانترد رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے سی جی آئی نے کہا ہے کہ آندولن ویسے ہی چلے جیسے گاندی جی ستیہ گرہ کرتے ہیں اس پر کسانوں کے وکیل دعوے نے کہا ہے کہ لوگ انشاشت ہیں ان کی آجیوکہ کا گمبیر اثر ہے اور ایسے پر ان کی آجیوکہ پر گمبیر سوال بھی ہیں اس لئے سڑک پر آئے ہیں سی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم کانون پر نہیں ان کے عمل پر روک لگا رہے ہیں ہم نے ایٹرنی جنرل کی دلیلوں پر وچار کیا ہے اسی کانون کے آدھار پر قدم اٹھائے جانے پر روک تو لگ ہی سکتی ہے سی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کانون توڑنے والوں پر کاروائی سے نہیں روک رہے ہیں ایٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو جنپت پر 2000 اٹیکٹر دوڑنے کی بات کہی جاری ہے اس پر کسان سنگٹروں کے وکیل دشتر دوڑے نے کہا ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے اس کو لے کر سی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں اس کے بعد ایٹرنی جنرل نے کہا کہ اس میں حلف نامہ چاہیے ایٹرنی نے کہا ہے کہ تمام معاملوں میں کوٹ نے سنسط کے کانونوں پر روک نہیں لگائی ہے اس بار بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے سی جی آئی نے کہا ہے کہ ہم ان معاملوں کی جانکاری ہے آپ اپنی دلیلیں دیجئے اس کے بعد ایٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ کسی کانون پر تب تک روک نہیں لگنی چاہیے جب تک پہری نظر میں اسمیدانک یا مولک ادھکاروں کا حنن کرنے والا نہ لگے ایسا کچھ اس معاملے میں نہیں ہے صرف دو تین راجیوں کے کچھ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں آپ وچار کیجئے کہ باقی راجیوں کے لوگ اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے آپ تک سب کچھ شاندی پونڈ رہا ہے لیکن کل ایک دربھاگے پونڈ گھٹنا ہوئی ہے ایم بی کے کچھ کسان سنگٹروں کے لیے ورشت وکیل ویویک تنکہ دلیل رکھنے کی کوشش کیے انہوں نے اس پر سی جائے نے کہا ہے کہ ہم آپ کی یاچکہ پر بھی آگے سنوائی کریں گے آپ کسی راجنیتک دل کے لیے آئے ہیں یا کسان کے لیے آج ایک پارٹی نے بتانے کی کوشش کیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ سب سروجنے کے جیون میں ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کانون کے خلاف یاچکہ کرنے والے ایمل شرما نے 1955 کے سمیدھان شنشودن کا مسئلہ اٹھایا اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم فلال اتنے پرانے شنشودن پر روک نہیں لگانے جا رہے ہیں جج کچھ دیر چرچہ کر رہے ہیں اس لیے سنوائی رکی ہوئی ہے اور وہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آشنگ کا ہے کہ کسی دن وہاں ہنسہ بڑھک سکتی ہے اس کے بعد سالوے نے کہا ہے کہ کم سے کم آشواشن ملنا چاہیے کہ آندولن استگت ہوگا اس پر سی جی آئے نے کہا ہے کہ یہی ہم چاہتے ہیں کہ لیکن سب کچھ ایک ہی آدیس سے نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ کوئی آندولن نہ کرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر نہ کریں یاچکہ کرتا کے وکیل حریف سالوے نے کہا ہے کہ صرف کانون کے ویوادت حصوں پر روک لگائیے لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں پورے کانون پر روک لگائیں گے کانون پر روک لگانے کے بعد بھی سنگتن چاہے تو آندولن جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد ناغرکوں کے لیے رستہ چھوڑیں گے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ حل نہیں نکال پا رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آتمتیا کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے کیوں مہلاو اور وردوں کو وہاں پر بیٹھایا جا رہا ہے ہم کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کسی کو اس پر کہنا ہے تو کہے سولی سیٹر جنرل نے کہا ہے کہ بہت بڑی سنگھیا میں کسان سنگتن کانون کو فائدے مند مانتے ہیں اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے اب تک کوئی نہیں آیا جو ایسا کہے اس لیے ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں اگر ایک بڑی سنگھیا میں لوگوں کو لگتا ہے کہ کانون فائدے مند ہے تو کمیٹی کو بتائیں آپ بتائیے کہ کانون پر روک لگائیں گے یا نہیں نہیں تو ہم لگا دیں گے اور وہیں ایٹرنی جنرل نے کہا کہ کانون سے پہلے ایکسپرٹ کمیٹی بنے کئی لوگوں سے چرچہ کی پہلے کی سرکار بھی اس دشاہ میں کوشش کر رہی ہیں اس کے بعد سی جیہ نے کہا ہے کہ یہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ پہلے کی سرکاروں نے اس پر کام کیا تھا یا شروع کیا تھا آپ نے کورٹ کو بہت عجیب استطیق میں ڈال دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کو کیا سننا چاہیے کیا نہیں لیکن ہم اپنا ارادہ صاف کر دینا چاہتے ہیں ایک ساجہ حل نکلے اگر آپ میں سمجھ ہے تو فلال کانون کو عمل پر جور مد دیجئے اس کے بعد بات شروع کیجئے ہم نے بھی ریسرچ کیا ہے ہم بھی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں پورو کے اندر منتری اور شیلو مہنی اکالی دل کے نتا ہر سمرت کو اور بادل نہ کہا ہے کہ ڈیڑھ مہینے سے کسان کو ٹھنڈ میں بیٹھا کر رکھا جا رہا ہے آج سرکار کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے اس سے سپشت ہو جاتا ہے کہ تین کانون کو واپس لینے کا سرکار کا ارادہ بلکل بھی رہی ہے کسانوں کی جو جان جا رہی ہے اور انہیں بھی کوئی پروان نہیں ہے کسانوں کے ویروت کے چلتے ہریانے کے مکھے منتری منوہرلال کھٹر اپنے ہی ویدان سوہ شیطر کرنال میں سبھا نہیں کر پائے تین کٹر کو کیملا گاؤں میں کسان مہا پنچائت میں شامل ہونا تھا فیلال اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی بنے رہی ہے نیوزوال انڈیا کے ساتھ نمسکر